بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس کے وید رمشا آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں تو جی سب سے پہلے ہم اس کے لئے مسالہ تیار کریں گے کیونکہ ہم تیہوں والی بریانی بنانے لگے ہیں سب سے پہلے پیازوں میں آل شامل کریں گے یا جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پیازوں کو آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس میں مسالے شامل کرنے ہیں دارچنی گرم مسالہ سکھا دھنیا کوٹ کے ڈالنے اور کالی مرچ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں اٹھا ہوا لسن اور ادھک اس میں شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ٹوماتے شامل کر دینے ہیں جو آپ نے کٹ کے رکھ لینے ہیں پہلے ہی یہ آپ ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمک مرچیں آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے نمک مرچیں جو ہیں وہ آپ نے اپنے حساب سے اس میں شامل کرنی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ نے حلدی شامل کرنی ہے اور کٹی ہوئی سوز مرچ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا پکنے دینا ہے تاکہ ٹوماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اور ساتھ ہی اس میں جو ہے دہی شامل کر دینی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو مسالے کے ساتھ پکنے دینا ہے جتنا زیادہ جو ہے آپ کا مسالہ اچھا بھونا ہوا ہوگا یعنی گھی مسالے سے الگ ہو جائے گا تو اتنا اچھا آپ کا بریانی کا ٹیسٹ آئے گا یہ ضرور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نیچے نہ لگ جائے نیچے نہ جائے اس کے لئے آپ نے مسالے میں چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو رکھ کر بھول نہیں جانا آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے ہمارا کافی زیادہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے چاولوں کی تیاری کر لیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے اس سے پہلے یہ پتیلے میں پانی لے لیا ہے اس میں اوبال آنے پر اس میں چاولے حامل کر دینے ہیں چاولوں میں اوبال آنے پر جب ان میں تھوڑی سی کنی رہ جائے ایٹی پرسنٹ تک ہو جائیں تو ان کو نچوڑ لینا ہے اس کے بعد ان کی سیمبلنگ کر دینی ہے اس سے پہلے نیچے چاولوں کی لئے لگانی ہے اس کے بعد اوپر مسالے کی کلر اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کلر جو ہے وہ چاولوں کی شکل کے لئے یعنی کہ اس کی پیزنٹیشن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بریانی کی شکل بہت اچھی لگتی ہے اور کھانے کو بھی انسان کا دل کرتا ہے کے علاوہ پدینے کے پتے یا دھنیے کے پتے اگر آپ ڈالنا چاہئے تو ڈال سکتے ہیں یہ بھی پیزنٹیشن کے لئے ہوتے ہیں اور ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں یعنی صحت کے لئے دینا بہت اچھا ہوتا ہے اب آپ نے اس کو دم دے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو چاول ہیں وہ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے بین یہ جو چاول تھے وہ اچھی طرح سے نہیں گلے ہوئے تھے بلکل ملائن نہیں تھے تو آپ نے جو ہے تھوڑا زیادہ دم دے دینا ہے یہ رہی جی فائنل لک کیسے لگی جی آپ کو میری یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ